حافظ صابر علی صابر صاحب کا عرض سے مبارک تھا حضرت بزرگ تھے تنہوں نے یہ بات سنائی میں آج یہی سنا کے بس گفتگو جو ہے نہ وہ ختم کروں گا جب بھی بات یاد آتی ہے حضرت میرے اندر آنسو گرتے ہیں واقعہ تنیسی طرح ہے حضرت وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بارش نہیں برس رہی تھی ایک پانی کی بارش ہے حضرت ایک رحمت کی بھی بارش پانی کی بھی بند ہو جاتی ہے رحمت کی بھی بند ہو جاتی ہے رز کی بھی بند ہو جاتی ہے لیکن کیا عمال ہمارے اپنی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی ہر بندے نے آ کر نا حافظ صابر علی صابر رحمت اللہ تعالیٰ کو کہنا جناب وہ دعا فرماؤ بارش واسطے اور حافظ صابر صاحب کی دعا اللہ ایسے ترلے تھے کہ جو بندہ سنتا تھا نا بندے کو یقین ہوتا تھا بابے نے منع لینا رحمت اللہ لیکن بڑے دن حافظ صاحب نے دعا کی لیکن بارش نہیں برسی حضرت تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ناظر جن پہ اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے وہ عرضی بھی ڈالیا کرتے ہیں رب کریم کیا ہو گیا کیوں بارش نہیں برسی پھر ان کو جواب بھی دیا جاتا ہے شاید جواب آیا ہو در وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے حافظ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے مدرسے کا ایک بچہ بھیج کرنا گھر سے بولایا کہتے ہیں میں حاضر ہوا حافظ صاحب نے مجھے اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیئے اور دیکھے کہتے ہیں حضرت جی اس کا وہ کیمہ لے کے آنا ہے جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں کسی کو دینا ہو تو اور ہوتا ہے حضرت اپنے گھر میں کھانا ہو تو اور ہوتا ہے وہ لے کے آئیے گا جو اپنے گھر میں کھاتے ہیں کہتے ہیں میں گیا بڑا ستھرا کیمہ میں لے کے آیا کہتے ہیں میں نے پیش کیا اب کہتے ہیں میرے اندر یہ تجسوس تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حافظ صحابر علی صحابر صاحب کیمیکہ کرتے کیا ہیں لیکن مجھے فرمانے لگے تسی جاؤ ہوں کہتے ہیں میں بھی نہیں گیا کوئی میں باہر جاگے نا سائیڈ پہ چھپ گیا کہتے ہیں حافظ صاحب اپنی مسجد سے نکلے اور جو گلیوں سے راستہ ہے نا اڈے پہ جانے کا بھوپال والی کہتے ہیں اس گلیوں میں ڈال گئے کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے تھوڑا سا آگے جا کر نا کھڑے ہو کر کہتے ہیں پیلیوں میں اتر گئے کہتے ہیں جب پیلیوں میں اترے تو کیا دیکھا کہ وہاں نا ایک کتیا ہے جس نے بچے دے رکھے اور دودھ نہیں ہے بچے پی رہے ہیں دودھ نہیں آرہا بچے بھی دودھ پینے کے بعد جب دودھ نہیں آتا تو آسمان کی طرف موں کر کے نا روتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کتیا بھی آسمان کی طرف موں کر کے نا وہ بھی آواز نکالتی ہے اب دودھ کیوں نہیں آرہا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتیا کی پچھلی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی کوئی گاڑی والا ہٹ کر گیا ہوگا کیونکہ ہم بھی حضرت جب گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جناب میں تو چھائی وکری بن گیا ہوں اگر پانی ہے تو نہیں دھیان کریں گے کسی پہ چھٹیں تو نہیں گریں گے اگر مٹی ہے تو نہیں توجہ کریں گے یہاں سے میں گاڑی تیز گزارنے لگا ہوں کوئی یہ نہ ہو یہاں بیٹھے بیٹھے دھول دھول ہو جائے کہاں سے آتا حضرت اب وہ بھی رو رہی ہے اس کے بچے بھی رو رہی ہیں کہتے ہیں حافظ صاحب نے نا وہ شاپر کھول کے نا اس کو فولڈ کر کے اس کے سامنے رکھا وہ تو جناب ٹوٹ پڑی اس نے جناب پیٹھ پھر کے نا کیمہ کھایا تو وہ بذرگ کہتے ہیں کیمہ کھانے کے بعد نا اس نے آسمان کی طرح مو کر کے تو کوئی آواز نکال لی کہتے ہیں جب ہم گئے نا تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگتے گئے لیکن جب گھر آئے تو پھر ہم بارش میں بھیگتے ہوئے ہیں حضرت رجے رجانے رجے رجانے بھوکے تو پھر بھوکے ہی رہ گئے اور میرے حسین کا طریقہ یہ تھا میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا پیچھے نشان تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا یہ حسین نشان کہے کہے تو امام رو پڑے آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پر اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے تیان کرو حضرت تیان کرو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاہُ الْمُبِي